شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے الیکشن اسلاحات کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ پی ایم ڈی اے کی تجاویز ہیں کیا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں اپوزیشن کا کردار ہے کہ حکومت مخالف شیطان سے بھی اتحاد ہو تو کرنا ہے ایسے لوگ قیادت کے خواہش مند ہیں جن کے اپنے فیصلے بھی اور کرتے ہیں وفاقی حکومت سندھ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا کراچی میں پانی کا بہران آ رہا ہے لوگ پینے کے پانی کو ترسیں گے وزیر الہسین نے خبردار کر دیا کہا جتنا پانی موجود ہے اس کی تقسیم برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے وفاق کے ساتھ رابطے میں ہیں بہاولنگر سے ہماری ڈسٹرک ریپورٹر ارسلان رحمانی کی ریپورٹ بہاولنگر میں صفائی مہین کے سلسلے میں ڈپٹی کمیشنر شفقت اللہ مشتاق کا شہر بھر کا دورہ اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر شفقت اللہ مشتاق کا کہنا تھا کہ صفائی مہین تیس اگز تا پانچ ستمبر تک جاری رہے گی صفائی سترائی کی بہتری انتظامات کو ہر ممکن طریقے سے یقینی بنایا جا رہا ہے خدمت آپ کی دہلیز پرگرام میں تمام شہری عملہ ہر ممکن تعاون کو یقینی بنائے شہر بھر اوگی دنواہ میں ماحول کو انسان دوست بنانے کیلئے زیادہ سے زیادہ صفائی سترائی رکھیں صفائی سترائی کے لئے کہ یہاں کئی گندگی کے ٹھیر لگے ہوئے ہیں جہاں ڈیبریز سرے بازار پڑی ہے یا کنسٹرکشن میٹیریل پھینک کے اگر لوگوں نے روڈیں بلاگ کر دی ہیں تو یہ ساری چیزیں کلیر کرنی ہیں اس کے لئے ادارے کام کر رہے ہیں میری عوام سے گزارش یہ ہے کہ وہ سرے بازار نہ تو گندگی کے ٹھیر پھینکا کریں اور نہ اس طرح کی چیزیں پھینکیں تاکہ یہ جو گورنمنٹ کا وین ہے سردار عثمان عمد خان بزدار وزیراعلا پنجاب کا کہ پھنجاب کو ساتھ سترک کیا جائے اس کو یقینی بنایا جا سکے تینکیو رحیم یارخامی ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور کیپٹن ریٹائر زفر اقبال کا دورہ کمیشنر بہاولپور نے ارازی اور ریکارڈ سینٹر ویسینیشن سینٹر اور گورنمنٹ پوسٹ کریجویٹ گرز کالج کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر خورم شہزاد اے ڈی سی آر ڈاکٹر صدر سلیم اور اسسٹنٹ کمیشنر عزمان چوہدری بھی ان کے ہمراہ تھے رازی ریکارڈ سینٹر میں صفائی کے ناکس انتظامات پر کمیشنر بہاولپور کا اظہار برہمی کمیشنر نے رازی ریکارڈ سینٹر میں صفائی اور سائلین کے مسائل کو بہتر کرنے کی ہدایات دیں کمیشنر بہاولپور کیپٹن ریٹائر زفر اقبال نے کرونا ویکسین سینٹر میں بہترین انتظامات کو سرہا کمیشنر بہاولپور نے گورنمنٹ پوسٹ گرز کالج کے نئے اکیڈمنٹ بلوک کی تعمیر کو جلد مکمل کرانے کی ہدایات دیں اس موقع پر کمیشنر بہاولپور کیپٹن ریٹائر زفر اقبال کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں رہیم جارخان کرونا ویکسینیشن میں سب سے آگے ہے رہیم جارخان میں پہلے دس ہزار افراد کو روزانہ ویکسین ہوتی تھی اور اب ایک ہفتے سے روزانہ پچاس ہزار افراد کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے